قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی یاد کرتے ہیں اور ان کو پڑھا بھی کرتے ہیں ہم اس کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ پاک ہے اللہ یا پاکی اللہ کے لئے ہے اور ساتھ اس کی تعریف کے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ کتنی پاکی بیان کرتا ہوں کتنی تسبیح کرتا ہوں عددہ تعداد گنتی خلق ہی اس کی مخلوق کی یعنی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اتنی دفعہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک آنکھ کے دیکھنے کے لئے ایک آنکھ میں دونوں میں نہیں ایک آنکھ میں دیکھتے وقت ستر لاکھ مخروطی خلیہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہر ایک کا ایک انڈویجل وجود ہے نا ایک الگ تخلیق ہے نا اللہ کی یہ عددہ خلقی ہی ہو گیا پھر اسی طرح ستاروں کی تعداد کے بارے میں کہ اگر ہر ایک کا صرف ایک فرضی نام رکھ لیا جائے جیسے اے بی سی تو جتنے ستارے آسمانوں میں موجود ہیں ان کو گننے کے لئے تین سو کھرب سال چاہیں سو لاکھ کا ایک کروڑ سو کروڑ کا ایک ارب سو ارب کا ایک کھرب اور تین سو کھرب سال اتنے سال چاہیں صرف ان کے نام پکارنے کے لئے تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کی تعداد اپنی کتنی ہوگی کیونکہ ایک منٹ میں آپ کئی نام لے سکتے ہیں تو اب جب ہم تسبیح کرتے ہیں جیسے تسبیح پڑھتے ہیں دانوں کے اوپر تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا انگلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں آپ تو ایک وقت میں آپ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں مثلا ایک منٹ میں چند دفعہ ہی پڑھیں گے لیکن اگر آپ یہ جملہ بول دیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ کہ اللہ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ اتنی مرتبہ جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَإِن تَعُدُّو نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تم ان کو گن نہیں سکتے ان کا شمار نہیں کر سکتے تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے اسی لئے کہتے ہیں کہ جیسی ہونی چاہیے ہم تو کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں ہماری تو زبان اس اہل ہی نہیں ہے اسی لئے عدد خلقہی وَرِدَ نَفْسِهِ رِدَا کہتے ہیں رضا مندی کو نفس ہی اس کے نفس یعنی اللہ کی ذات کی رضا کے مطابق یعنی اتنی تسبیح اتنی حمد کہ جس سے وہ راضی ہو جائے اب مثلاً آپ سو مرتبہ کرتے ہیں دو سو مرتبہ کرتے ہیں ایک تسبیح کرتے ہیں بعض وقت لوگ لاکھ دفعہ آیتِ کریمہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس لاکھ دفعہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں یا نہیں ویسے اس نے جب کہا ہی نہیں مانگا ہی نہیں لاکھ دفعہ تو ہم نے اپنے پاس سے بنا لیا انہیں برخلص سوہ لاکھ ہے شاید میں غلطی کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں پچیس اور کس نے بڑھائے ہیں کس نے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا خیر اب یہ ہے کہ ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رب ہم اتنی تیری تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے تیری رضا مندی حاصل ہو جائے تو خوش ہو جائے وزینتہ عرشی اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق وزینتہ عرشی اس کے عرش کا وزن کتنا ہے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں کہ اس کا عرش ہے کتنا امام مالک نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں سوال بدت ہے سوال بھی مت کرو کہ کیسا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم بس اتنا پتہ ہے کہ وہ ہے کیسا ہے یہ نہیں معلوم تو جیسا بھی وہ ہے وہ اس کو معلوم ہے لیکن وہ چونکہ بہت بڑی چیز ہے وَسِعَاكُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو وہ جتنا بھی ہے اس کے برابر وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ اور اس کے کلمات کی لکھنے میں جتنی سیاہی درکار ہے مِدَادَ كَلِمَاتِهِ اچھا وہ کتنی درکار ہے سورة تلقاحف میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ يَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے رب کی باتیں لکھی جانے لگیں تو اس سے پہلے کہ رب کی باتیں ختم ہو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے ایک اور جگہ آتا ہے کہ ساتھ سمندر اور بھی آپ ڈال لیں اور اس کو سیاہی بنا لیں اور لکھنا شروع کر دیں تو رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتے تو پھر اس کے لیے کتنی سیاہی چاہیے ہوگی ہم تو اس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے فرمایا جتنی چاہیے وہ مِدَادَ کلِمَاتِ کہ اس کے کلِمَات جتنے ہیں ان کو لکھنے کے لیے جتنا وہ مٹیریل چاہیے اس سب کے برابر سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه و مِدَادَ کلِمَاتِه سبحانک اللہ و بحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ